تو جیسا کہ لاسٹ ایفیسوٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یایا کو اس کے اپنے ہی بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا اور وہ لوگ اسے مارنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس کی بوڈی سے اس کا بلڈ ایبزورب کرکی واپس سے اپنی بھائی پرانی پاورز حاصل کر سکیں اور اس کے لیے وہ لوگ یایا کے تینوں ساتھیوں کو بھی مار دیتے ہیں جس پر وہ بہت زیادہ بھڑک جاتا ہے اور اپنے ڈرائگن فارم میں آ جاتا ہے اور ان لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ت تینوں ہی ایک ساتھ مل کر یایا کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں جس پر یایا مجبوراً اپنی سیلف ڈسٹرکشن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اچانک سے وہاں پہ پھر شو یانگ آ جاتا ہے جس سے دیکھ کر یایا اپنی سیلف ڈسٹرکشن کو روک لیتا ہے اور شو یانگ ان تینوں ہی لوگوں کو گریوٹی پریشر کے اٹیک سے ختم کر دیتا ہے اور اگلے سین میں ہمیں فوکس گرل کو د جگہ لڑ رہے تھے جہاں ہر جگہ آگ ہی آگ تھی اور وہ ایلڈر فوکس گرل سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کے سے ہوئی میری انسسٹر تیریٹری میں گھسنے کی لگتا ہے کہ تم ڈیمنز کو پھر سے اپنی زمین چھوٹی لگنے لگی ہے اس لیے اب تم ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہو لگتا ہے کہ شاید تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے کہ تم لوگوں نے ایسی غلطی کی ہے اور نہ یہ جگہ تمہاری تھی نہ یہ تمہیں کبھی ملے گی کیونکہ یہاں پہ ج جس پر وہ فوکس گرل کہتی ہے کہ یوز لیس تم نے ہمیں یوز لیس کہا تم خود ہوگے یوز لیس یہ سن کر وہ ایلڈر کہتا ہے کہ اچھا تو ایسی بات ہے یہ کہتے ہی وہ اپنی سوٹ کے ساتھ ایک فائر اورہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور جیسے ہی اس لڑکی پر حملہ کرتا ہے تو وہ لڑکی اسے فورنڈ سے ڈوج کرتی ہے مگرہ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اورہ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ آس پاس موجود ہر ایک پتے کو جلا کر راہ کر دیتا ہے اور دوسری طرف وہ لڑکی بھی پیچھے ہر جاتی ہے مگر وہ ایلڈر رکتا نہیں ہے وہ اس پر ایک کے بعد ایک اٹیکس کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے وہ لڑکی خود کو بال بال بچا رہی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ سوڑ اورہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اگر وہ اس سے ٹک رائی تو وہ اسے پوری طرح سے جلا دے گا اسی طرح وہ اس کے اٹیکس کو آہ سا آہ سا ڈوج کرنا شروع کر دیتی ہے اور دوسری طرف شویانگ اور سانیان دونوں ہی اوپر کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر یایا کہتا ہے کہ یہ جگہ پوری طرح سے ماؤنٹین سے گھری ہوئی ہے اگر اس جگہ میں یہ لاوہ نہ ہوتا تو شاید یہ جگہ رہنے کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی مگر پھر شویانگ دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر ایک بہت بڑا میٹیور فائر ایرر اٹ کیا گیا ہے یعنی کہ اس ایلڈر نے جان بوچھ کر یہاں پہ یہ فورمیشن اٹ کر کے اس جگہ کو پوری طرح سے آگ سے بھر دیا ہے یہ سن کر یایا کہتا ہے کہ کیا بکواس ہے یہ لوگ اس جگہ پر قبضہ کرنے کے بعد اسے ڈسٹروئے کیوں کر رہے ہیں یہ بات سنتے ہی وہ ایلڈر کہتا ہے کہ یہ میری تیریٹری ہے میں اس میں جو چاہے گا کروں تم ہوتے کون ہو یہ بولنے والے کہ میں اسے ڈسٹروئے کر رہا ہوں میرا جو چی چاہے گا میں وہ کروں گا یہ کہنے کے بعد وہ ان لوگوں پر ایک انرجی آٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر بیچ میں وہ فوکس گھر آ کر اسے روک دیتی ہے اور اسے آ کر کہتی ہے کہ تم نے اس جگہ کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے جس کی وج جیسے یہاں پہ موجود جتنی بھی ویجیٹیرین لائف ہے وہ پوری طرح سے خطرے میں آ جائے گی تم ان سب کو جلا کر راکھ کر دو گے آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو تم لوگ اتنی زیادہ جانوں کا نقصان کیوں کر رہے ہو کیا تمہیں یہ معلوم بھی ہے کہ اس جگہ کو پھر سے نورملائز کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف اپنی سپریچول انرجی کا استعمال کر کے ہمیں صرف اور صرف ایک ہزار سال لگے گا مگر یہ جگہ بلکل خوبصورت ہو جائے گی مگر وائلڈر کہتا ہے کہ می میرا اس سے کیا لینا دینا یہ جگہ ویسے بھی ماؤنٹین سے چالوں طرف سے گھری ہوئی ہے اور اس کے نیچے تو ویسے ہی بہت زیادہ آگ ہے مگر پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم ایک نمبر کے ایڈیٹ ہو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اس جگہ کو صحیح طریقے سے کیسے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے مگر وہ ایلڈر کہتا ہے کہ تم مجھے سکھاؤگی کہ اسے کیسے یوز کیا جاتا ہے چلو پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں اسے کیسے یوز کرنے والا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ اپنی ہولی لینڈ الکیوی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سوڈ کو زمین میں گار دیتا ہے جس سے وہاں پہ ہر جگہ آگ ہی آگ نکلنے لگتی ہے یہ دیکھتے ہی وہ فوکس گرر اس پر اپنے سپرچول ایرو کے ساتھ اٹیک کر دیتی ہے جس سے وہ ایلڈر اس ایرو کو روک کر وہیں پہ ہی توڑ دیتا ہے مگر وہ لڑکی اس پر دوبارہ سے ایرو سے اٹیک کرتی ہے تو وہ ایلڈر اسے بلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ لڑکی ایک کے بعد ایک ایرو اس کے طرف تھرو کیے جا رہی ہوتی ہے جس سے وہ ایلڈر بھی اب تھوڑی سی مشکل میں آ گیا تھا مگر وہ اس کے ٹیکس کو روکنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں یہ جگہ واپس مل جائے گی اور صرف اور صرف اس چھوٹی سی ایبیلٹی کے دم پر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بہتر یہ یہ کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم میں سے کوئی بھی یہاں سے زندہ نہیں جا پائے گا کیونکہ میں تم سب لوگوں کو جلا کر اپنے الیکزیرز میں کنورٹ کر دوں گا یہ کہنے کے ساتھ وہ اپنی دوبارہ سے اسی فائر ایرے فورمیشن کا استعمال کرتے ہوئے اسی زمین کے اندر سے بہت زیادہ فائر انرجی کو جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور شو یانگ اوپر کھڑا کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ایلڈر جیسے ہی شو یانگ پر حملہ کرتا ہے تو وہ لڑکی بیچ میں آ کر اس ہٹیک کو روک دیتی ہے اور پھر شو یانگ سے کہتی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہے تم لوگ یہاں سے دور ہٹ جاؤ یہ کہتے ہی وہ اس ایلڈر کی طرف آگے بڑھتی ہے اور اس پر جیسے ہی حملہ کرتی ہے تو وہ ایلڈر اسے روک لیتا ہے مگر وہ لڑکی خود ہی پیچھے ہٹ کر اپنے ایرو کو باہر نکالتی ہے جس سے وہ اسے قریب آ کر بہتی زور سے ایرو کے ساتھ ہٹ کرتے ہوئے دور اٹھا کر پھیک دیتی ہے اور موقع ملتے ہی وہ اس کی سوٹ کو اسی زمین سے باہر نکالتی ہے تاکہ وہ فائر دوبارہ سے بجھ جائے مگر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا وہ اٹیک رکنے کا دور لے جاتی ہے دوسری طرف وہ ایلڈر حضر ہوئے کہتا ہے کہ تم بلا وجہ میں ہی اتنی زیادہ سٹراغل کر رہی ہو کیونکہ یہ فائر جب ایک مرتبہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اسے روکنا ناممکن ہے یہاں تک کہ ہمارے انسسٹرز بھی اسے نہیں روک زکتے مگر شو یانگ اس ٹیم بند کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اپنا کام کرو تو اس ٹیم بند فوراں سے اس ایرے کے اوپر آ کر گول گول گھومنا شروع ہو جاتا ہے جس پر وہ اولڈ اس ٹیم بند کچھ ہی دیر کے اندر اندر اس ساری جگہ کو بلکل نورمل کر دیتا ہے ساری آگ بوجھ جاتی ہے اور وہ ایلڈر بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی سپریچول انرجی کی بارش ہو رہی ہے اس ٹیم بند اس جگہ کو پہلے جیسا بنا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ بلکل گرین ہو جاتی ہے اور ہر طرف درخت پھول پتے پیڑ پودے نکلاتے ہیں یہ دیکھ کر وہاں موجود اس ایلڈر کو یقینی نہیں آتا کہ یہ جگہ اتنی آسانی سے کیس بدلی جا سکتی ہے مگر پہ اتنے میں یا یا اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کھیتا ہے کہ تم لوگوں نے خود سے اس آگ کو باہر نکالا اور تم لوگ اس آگ کو واپس سے بوجھا نہیں پائے تو تمہیں لگا کہ شاید اسے کوئی بھی نہیں بوجھا سکتا سچ میں تمہارے انسیسٹرز تو وہ بہت ہی زیادہ بے وکوف ہیں یہ سنتے ہی وہ ایلڈر غصے میں آ کر یا یا پہ حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے مگر اتنے میں پیچھے سے کوئی اس پہ حملہ کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اور اپنی زمین واپس ملنے پر وہ شویانگ کو تھیکس کہتی ہے جس کے ساتھ یہ سین یہی پہ ہی کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ ایلڈرز ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ماسٹر کھیتا ہے کہ وہ ہولی سن ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اتنا زیادہ وقت ہو گیا ہے اور تم لوگ ذرا دیکھو تم لوگ اتنا مزے سے بیٹھ کر یہاں پر چیز کھیل رہے ہو اور میری ٹینشن سے تو حالت خر یہ دیکھ کر دوسرا ایلڈرز سے کہتا ہے کہ آخر تم اتنے زیادہ اتاو لے کیوں ہو رہے ہو تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں بس انتظار کرنا ہے جب تک وہ ہولی سن آ نہیں جاتا تب تک خود کو شانت رکھو ویسے بھی ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے اب وہ ہولی سن ہی ہمیں کوئی نہ کوئی سولوشن دے سکتا ہے مگر وائن سیسٹر کہتا ہے کہ تم مجھے شانت ہونے کا کہہ رہے ہو میرا ہولی پیلس آف الکیمی وہ مجھ سے چھین لیا گیا ہے اور تم چاہ ہوتے ہو کہ میں ہولی سن کا اور زیادہ انتظار کروں جبکہ میں الڈریڈی بہت زیادہ انتظار کر چکا ہوں مگر پھر وہ دوسرا ماصر سے کہتا ہے کہ تمہیں بس تھوڑا سا سبر کرنا ہے ہم لوگ ایک مرتبہ ہولی سن کے ساتھ بیٹھ کر مشوارہ کر لیں اس کے بعد ہم لوگ ڈیمن کلان کو اچھا سبق سکھا سکتے ہیں پہلے تو ہم لوگوں نے ڈیمن کلان کے سامنے تھوڑی سی سوفٹنس دکھائی تھی مگر اب کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی مگر پ دوسرا انسسٹر کہتا ہے کہ تم تھوڑا سا شانت ہو جاؤ تم جانتے بھی ہونا کہ وہ ہولی سن وہ بہت زیادہ اہم دل ہے اس لیے ہم لوگ ایسی کوئی غلطی نہیں کر سکتے مگر پھر وہ پہلے والا کہتا ہے کہ ہم تین ایلڈر سے ہم لوگ آپ اس میں ایک ساتھ کیوں نہیں مل جاتے ہم ایک ساتھ مل کر بھی تو ان ڈیمنز کا بینڈ بجا سکتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک سیب اس کے سر پر آ کر لگتا ہے جس پر وہ پیچھے پرڑ کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ہمیں ڈسٹرپ کرنے کی تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے معاف کرنا اصل میں وہ میرے ہاتھ سے پسل کر تمہیں لگا ہے یہ کہتے ہوئے وہ اپنا موں دوسری طرف کر کے اس سیب کو انجوائے کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ سچ میں اچھا ہے مگر دوسری طرف وہ ایلڈر سے اس لڑکی کو وہاں پر دیکھ کر کافی چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو لڑکی تم یہاں پر کیس سے آئی ہو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں یہاں پر چل کر آئی ہوں مگر وہ پہلے والا انسسٹر کہتا ہے کہ بے وکوف لڑکی یہاں پر ایک ٹرٹرالی سپیشل فورمیشن ہے اس فورمیشن کے اندر صرف اور صرف ہم کچھ لوگ ہی انٹر کر سکتے ہیں آخر تم یہاں پر کیسے آگئی ہم تین لوگوں کے علاوہ صرف اور صرف ہولی سن ہی ہے جو کہ اس فورمیشن کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے اندر کیسے آنا ہے کوئی بھی عام بندہ اس فورمیشن کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ نہ ہی اس کے اندر انٹر کر سکتا ہے اور ویسے بھی تم ایک کمزور سی لڑکی ہو تو تمہارے لیے تو انٹر کرنا پوسیبل تھا ہی نہیں مجھے تو اسے لگ رائے کہ جسے تم کوئی غددار ہو جو کہ ڈیون کلان کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ سنتے ہی وہ لڑکی وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے مگر ایک ایلڈر اسے اپنی فورمیشن کے اندر ٹرپ کر لیتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ سنو لڑکی تو اس فورمیشن کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آ سکتی نہ ہی اپنی مرضی سے اس سے بہر جا سکتی ہو مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اچانک سے اس ٹرپ سے نکل جاتی ہے جس پر وہ ایلڈر بھی حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو کوئی اسٹرینج اوڈی میتھڈ ہے یہ ضرور ڈیمنز کی کوئی جاسوس ہے یہ کہتے ہی وہ سب کے سب ایک ساتھ مل کر اس پر انرجی اٹیس کر دیتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی انٹیکس کو بہت ہی آسانی سے ہولڈ کر لیتی ہے اور انہیں آرام سے ایبزورڈ کر کے پوری طرح سے ختم کر دیتی ہے جس پر وہ سارے کے سارے لوگ ہیران رہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آخر یہ کس طرح کا میجک پاور ہے اور اتنے میں وہ لڑکی کسی کو اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا ہوا کہ تم آگئے یہ سنتے ہی وہ سب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں انہیں لگا کہ شاید وہاں پر ہولی سن آیا ہے مگر ہولی سن انہیں کہیں دکھائی نہیں دیتا اور وہ لوگ جب پیچھے پر آٹ کر دیکھتے ہیں تو وہ ہولی سن اس لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہولی سن سے کہتی ہے کہ ان لوگوں کو پنشمنٹ دو کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے میں وہ اتنے میٹے سیف کھا نہیں پائی مگر پھر وہ ہولی سن اس سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں تمہیں ایک بائشوی آئیس جیل دیتا ہوں یہ ٹیسٹ میں اس سے بھی زیادہ اچھی ہے کہ تم اسے ایک مرتبہ ٹرائے کرنا چاہوگی یہ سن کر وہ لڑکی اس بوٹل کو لے کر اس کے اندر موجود آئیس جیل کو جیسے ہی پیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو واقعی میں کافی اچھی ہے ٹھیک ہے میں تمہار لیے ان لوگوں کو معاف کر دیتی ہوں اور وہ سارے ایلڈرز بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لڑکی اس فورمیشن کے اندر کیسے آئی تھی جس کے بعد وہ سارے کے سارے ہولی سن کے آگے جھگ جاتے ہیں تو ہولی سن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تمہیں اتنا زیادہ پولائٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے آج جاؤ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ اس سچویشن کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس ڈیمن کنگ کے بارے میں تمہارا کیا اپینین ہے تو ایک ایلڈر کہ ہولی سن آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہوں گے کہ نیا ڈیمن میڈیسن کنگ اپیئر ہو چکا ہے اور اس کے پاس ایک بہت ہی پاورفل بوڈی ہے اس نے نہ جانے کتنے ہی انسسٹرز اور اس کے ڈیسائپلز کو مار ڈالا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چپ چپ نہیں بیٹنا چاہیے ہمارا بدلہ لینا تو بنتا ہے ہم لوگوں نے پہلے سے ہی بہت ساری پلز جمع کر کے رکھے ہوئی ہیں جو کہ کیونگلی ڈان پلز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ سی سارے کے سارے ڈیمنز کا نام و نشان تک مٹا دیں گے مگر وہ ہولی سن ان لوگوں سے کھیتا ہے کہ یہ بات بھولو مت کہ ڈیمن کلان کے پاس بہت ساری ڈیمن ٹیلیٹریز ہیں ہم لوگ اپنے اپونیٹ کی سٹریند کو یوز کر کے اپنے اپونیٹ کو ہرا سکتے ہیں اس طرح ساپ بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹھوٹے گی اور اگر تم لوگ واقعی میں اس سے کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے تمہیں فل پروف لیننگ کی ضرورت ہے تم لوگ ایک مرتبہ واپس جاؤ اور اچھے سے جا کر اس معاملے پر ڈسکس کرو مگر ایک ہلڈر کہتا ہے کہ ہم لوگ اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتے یہ سنتے ہی ہولی سن فورن سے سیریس ہو جاتا ہے جس پر وہ تینوں کے تینوں خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم یہاں سے جاتے ہیں یہ کہتے ہی وہ لوگ فورن سے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ہولی سن اس لڑکی سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ایک فیور چاہیے جاؤ اور جا کر مسٹر یو لاؤن سے ملو یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ یہی پہ ہی ختم ہو جاتا ہے